بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹریول گائیڈر دیکھنے والے سبھی دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو شیئر کرنے والے ہیں یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور حیرت انگیز ہے آج ہم اس ویڈیو کی بات کریں گے سوشل میڈیا پر راتو رات پوری دنیا میں مشہور ہونے والا بوجی ترکش بوجی یہ سٹریڈوگ ہے بوجی کون ہے اور پوری دنیا میں راتو رات کیسے سوشل میڈیا پر ٹریولر ڈاگ کے نام سے مشہور ہوا اس کی کہانی سنتے ہیں یہ بوجی ڈاگ دو ہزار اکیس میں ایکٹیو نظر آیا دو ہزار اکیس میں میٹرو کے جو حکام تھے انہوں نے نوٹس کیا کہ یہ ڈاگ مسلسل ریگولر سفر کرتا ہے اور اس کو مختلف بسیس میں اس کے علاوہ ٹرین سٹیشنز یا ٹرینوں میں اور فیری بسیس میں دیکھا گیا ہے اس چیز کو نوٹس کرتے ہوئے میٹرو حکام نے بوجی کی بقاعدہ طور پر چیکنگ کی اور دیکھا کہ یہ کون کون سے سٹاپ پہ اور کس وقت یہ جاتا ہے یہ ساری چیزیں اس وقت نوٹس میں آئیں جبکہ میٹرو حکام نے اس کے اندر ایک مایکرو چپ نصب کی اور مایکرو چپ کے ذریعے انہوں نے چیک کیا کہ یہ ہر روز کتنا سفر کرتا ہے بوجی ایک دن میں تیس کلومیٹر کا سفر کرتا ہے اور اس کے جو فیورٹ پلیسز ہیں وہ استمبول کے یورپین سائیڈ اور آناتولین سائیڈ اور حتیٰ کہ یہ پرنس آئی لینڈ پہ بھی سفر کرنے کے لیے جاتا ہے بوجی اپنا سفر صبح دس بجے سے سٹارٹ کرتا ہے اور رات آٹھ بجے تک یہ مختلف سٹاپ سے ہوتا ہوا واپس اپنی مخصوص جگہ پر پہنچ جاتا ہے بوجی کی ایک خصوصیت یہ بھی یہ ہے کہ دوزار اکیس میں ایکٹیو ہونے کے بعد اس کے ٹویٹر یوٹیوب اور انسٹاگرام پر اکاؤنٹس بنائے گے اور اس کے فالوئرز کی تعداد تقریباً ساٹھ ہزار سے اوپر ہے بوجی استمبول ترکی میں ایک خاص پیچان رکھتا ہے اور کافی زیادہ سیلیبرٹی کے طور پہ جانا جاتا ہے بوجی اگر کسی بس یا میٹرو ٹرین سٹیشن میں یا کسی ٹرام میں بیٹھا ہو تو اس کے ساتھ بچے بوڑے فوٹو بنانا اور ویڈیو بنانا خوشی محسوس کرتے ہیں راتو رات مشہور ہونے والا یہ بوجی کتہ اب پوری دنیا کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر نظر آنے لگا ہے یہاں پر ترکی میں زیادہ تر لوگ اس بوجی کے ساتھ ویڈیوز یا فوٹو بنا کے انسٹراغرام یوٹیوب اور دوسرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرتے ہیں ترکی میں جنوروں کے ساتھ پرندو کے ساتھ ایک احساس اور محبت کا حاصلوک کیا جاتا ہے جو لوگ استمبول میں آ چکے ہیں یا ترکی میں ٹریول کر چکے ہیں ان کو باہو بھی علم ہوگا کہ یہ ڈوگز اور کیٹس وغیرہ آپ کو تقریباً ہر جگہ پر نظر آئیں گے اور یہ کسی قسم کا انسانوں کو نقصان نہیں پچھاتے یہ ڈوگز اور کیٹس کو بقاعدہ طور پر ہر دن ان کو خوراک دی جاتی ہے جو لوکل مینسپلیٹی ہے اس کا کام ہے کہ ان کو خوراک مہیا کرنا خاص کر آپ اگر سائل سمندر پر سفر کریں یا سائل سمندر کی طرف جائیں تو آپ کو لکڑ کے بنے ہوئے گھر نظر آئیں گے جو کہ بلیوں کے بنے ہوئے گھر ہیں اور ان کو ہر روز بقاعدہ طور پر ڈسٹک مینسپلیٹی جو ہے وہ خوراک مہیا کرتی ہے یہاں پر خوراک مہیا کرنے کا بقاعدہ ایک سسٹم ہے اس کے علاوہ یہ جو ڈوگز وغیرہ ہیں ان کو بھی بقاعدہ طور پر ان کی خوراک دی جاتی ہے اور ان کو ویکسینیٹ کیا جاتا ہے ترکی میں جتنے بھی ڈوگز ہیں یا کیٹس ہیں ان کو بقاعدہ طور پر میکمہ حوانات ان کا بقاعدہ چیک اپ کرتا ہے یہ تمام ویکسینیٹڈ ہوتے ہیں اور ان کا تمام انتظام میکمہ حوانات جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ سے ان کی ذمہ داری ہے ترکی میں یہ ازادانہ طور پر آپ ان کو دیکھیں گے اس کے علاوہ اور باقی بریندے جو ہیں کہیں پہ بھی ہے آپ کو یہ ازاد کنٹے ہوئے نظر آئیں گے یہ کسی قسم کا انسانوں کو میکمہ نہیں پچھتے تو سوگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر حدمت ہوں گے ہماری تمام ویڈیوز پیول فوڈ کلچر اور ریال اسٹیٹ کے بارے میں معلومات مہیا کرتی ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر حدمت ہوں گے تب تک اجازت دیں اللہ حافظ